اس انسان پر یعنی بڑھاپا اس انسان پر جلدی آ جاتا ہے کہ جو رات کا کھانا نہیں کھاتا ہے اب یہاں پر رات کے کھانے سے ریلیٹڈ میں حدیث بیان کرنے والی ہوں کہ رات کا کھانا کھانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ پیری زیادہ بڑھاپا اور جلدی بڑھاپا اس وقت آ جاتا ہے جب انسان رات کا کھانا ترک کرنے لگتا ہے دوسری جگہ پر سیم یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رات کا کھانا ہرگز ترک نہ کرنا اس لیے کہ جو شخص رات کا کھانا ترک کرتا ہے تو اس پر پیری اس پر بڑھاپے کا اثر جلدی ہو جاتا ہے امام صادق علیہ السلام دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے کھانے کو تین راتوں تک چھوڑ دے ترک کر دے اصلن نہ کھائے کچھ بھی نہ کھائے ایسے ہی سو جائے اور پھر ان تین شبوں کے بعد ان تین نائٹس کے بعد جب وہ چوتھی رات اس چوتھی شب میں جب وہ کھانا کھانے کا ارادہ کرے گا اور وہ کھانا کھائے گا تو اگلی چالیس راتوں تک وہ کھانا اسے کوئی بھی بینفٹ نہیں پہنچائے گا یہ حدیث ہے یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے جو کہ منقول ہے تو ناشتہ اور رات کا کھانا کھانے کی بہت زیادہ تاقید روایات میں کی گئی ہے اور ناظرین یہاں پر رات کے کھانا کھانے سے مراد رات میں بارہ بجے کھانا کھانا نہیں ہے بلکہ مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے کیونکہ جب کھانے کو اس کے صحیح وقت پر کھایا جائے گا تب ہی وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یہ نہیں کہ رات میں کھانا کھانا ضروری ہے تو ہم رات میں بارہ بجے دو بجے اٹھ کے کھا لیں نہیں نو بینفٹ لہٰذا امام معصومین علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں آگاہ کیا اب جب ہم میڈیکل سائنس کے حوالے سے اسی چیز کو دیکھیں بریک فرسٹ اور دینر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے تو ظاہر ہے میڈیکل سائنس بھی ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہے کی اسپیشلی بریک فرسٹ کے لیے بریک فرسٹ ہمارے برین پاور کو بوسٹ کرتا ہے ہماری ایمیونٹی کو انکریز کرتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا رہتا ہے سارا دن ہمیں فریش رکھتا ہے ہمارے اندر ایک موٹیویشن آ جاتا ہے ہمارے اندر ایک سٹرونگ فیلنگ آ جاتی ہے ناشتہ کرنے کے بعد کیونکہ بہت ساری انرجی بہت سارے نیٹریشنز ہمیں اس بریک فرسٹ کے ذریعے مل جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس بھی اس حوالے سے یہ کہتی ہے کہ دینر کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے ویٹ کو بیلنس رکھتا ہے ہمیں اچھی نیند آتی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو سکون کے ساتھ ہم سو جاتے ہیں تو عزیز آنے مطرم آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں جو میڈیکل سائنس کے ذریعے ہم جانتے ہیں اس چیز کو چودہ سو سال پہلے ہی ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام ہمیں بتا گئے ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم ناشنا ہیں ہم لاعلم ہیں ہم تحقیق نہیں کرتے ہم ریسرچ نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم سوچتے ہیں کہ اسلام فقط نماز اور روزے کا مذہب ہے جبکہ یہ ایسا نہیں ہے اسلام فقط نماز اور روزے پر بیسڈ نہیں ہے اسلام کا ہمیں دقیق متعلیہ کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم اسلام کا دقیق متعلیہ کرتے ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام کی تمام معتبر روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام is a complete package جس میں ہر ایک چیز کو بتایا گیا ہے جو انسان کی تمام ضروریات سے related ہیں لہٰذا ناظرین آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے اپیسوڈ میں چینل ونز کے ساتھ بنے رہے تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ